موسیقی وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی وقت کے حمراہ قابل ائرپورٹ پہنچے طالبان کی جانت سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ قطری وزیر خارجہ کے افغان صدارتی محل پر پہنچنے پر نائے وزیر آزم عبدالاسلام حنفی نے استقبال کیا بعد آزان قطری وزیر خارجہ نے عبوری وزیر آزم سمیت دیگر آلہ قیادت سے ملاقاتیں کی ایران نے عالمی جہری تونائی ایجنسی کو اپنی جہری تنصیبات پر نصب مرمت کے لیے اجازت دی عالمی جہری تونائی ایجنسی کے سربراہ رفائل گروسی نے آج ایران کے در حکومت تہران میں ایرانی جہری تونائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی سے ملاقات کی علامی کے مطابق رفائل گروسی کے دورے کا مقصد ایران اور مغربی ممالک کے درمیان ایرانی جوہری معاہدے پر باتجیت کی راہموار کرنا ہے افغان پولیس نے قابل رپورٹ پر ذمہ داریاں دوبارہ سنبھال لیں طلبان کے کنٹرول کے بعد افغان وارڈر پولیس نے قابل رپورٹ پر ذمہ داریاں دوبارہ سنبھال لیں وہ کام کے مطابق افغان پولیس طلبان کی سیکیورٹی کے ساتھ قابل رپورٹ کے چیکنگ پوائنٹ پر کام کرنے کے لیے ہفتے کو واپس لوٹی ہے گزشتہ ماہ طلبان کے قبضے کے بعد پولیس اہلکاروں نے اپنی پوسٹیں خالی چھوڑ دی تھی عالمی خبرسان ادارے کی رپورٹ کے مطابق دوبارہ سنبھال نے بتایا کہ وہ طلبان کمانڈروں کی کال موصول ہونے کے بعد ہفتے کو کام پر واپس آئے قابل پر طلبان کے قبضے کے باعث ازبکستان منتقل ہونے والے افغان پائلٹوں سے متعلق اہم فیصلہ کیا گیا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ازبکستان کے درمیان ایک نئے معاہدے کے تحت افغان پائلٹوں کے ایک گروپ کو روہ ہفتے کے آخر میں ازبکستان سے ایک امریکی فوجی اڈے میں منتقل کیے جانے کی توقع ہے دیوال سٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ افغان فضائیہ کے پائلٹوں کو ممکنہ طور پر دوہا میں امریکی فوجی اڈے لے جایا جائے گا تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ آخر پائلٹوں کو امریکہ منتقل کیا جائے گا یا نہیں اگست کے وسط میں طلبان کے قابل پر قبضے کے بعد ازبکستان چلے گئے تھے رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ طلبان نے سرکاری اہدے داروں اور فوج کے عرقان کو معافی دینے کا وعدہ کی ہے لیکن پائلٹوں کو اب بھی اپنی حفاظت کے بارے میں خدشات ہیں ایران کے خلاف کاروائی کا وقت آگیا اسرائیلی وزیراعظم کی دھمکی اسرائیلی وزیراعظم نفتہ علی بنیٹ نے بین الاقوامی ایٹمی توانی ایجنسی کی رپورٹ کے بعد ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکی دے دی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک بیان میں اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اسرائیل اس رپورٹ میں بیان کردہ صورتحال کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے اور ایران کو جہوری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو پر حملہ پتھر ماننے والا نوجوان گرفتار کینیڈا کے وزیراعظم پر حملہ کرنے والے ملزم کو بلاہفر پولیس نے گرفتار کر لیا گرفتار نوجوان ایک دشتہ دنوں پتھر سے جسٹن ٹروڈو کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی ٹروڈو کے سیاسی مخالفین نے بھی اس واقعے کی مضمت کی ہے کینیڈین پولیس حکام کی جانت سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم جسٹن ٹروڈو پر اس وقت حملہ کرنے کی کوشش کی گئی جب وہ ایک الیکشن کمپین میں شرکت کے لیے جانے کی تیاری میں مصروف تھے گرفتار ملزم کا نام شین مارشل بتایا جا رہا ہے جسے کینیڈا کے مشہور شہر ٹورنٹو کے جنوب مغربی شہر لندن سے گرفتار کیا گیا سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرہان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب انتہا پسندی اور دیشت گردی کے خلاف جنگ میں آسیہ اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرے گا نیوز ریپورٹ کے مطابق یہ بیان اتوار کو ریاض میں ہونے والی شہزادہ فیصل بن فرہان اور ان کے آسیہن ہم منصب الیکزینڈر شیلن برگ کی مشترکہ پریس کارنفس میں دیا گیا طالبان نے وعدے پورے نہیں کیے فرانس تعلق قائم نہیں کرے گا فرانس کے وزیر خارجہ نے افغان طالبان پہ وعدے پورے نہ کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک طالبان کی اعلان کردہ حکومت کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کرے گا انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ بطور خاص اس وقت تک جب تک یہ ایک ہی رنگ میں رنگی ہوئی ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق فرانس کے وزیر خارجہ کا انتہائی غسیلہ بیان اس وقت سامنے آیا جب وہ قطر میں افغانستان سے لوگوں کے انخلاقی آئندہ کاروائیوں کے حوالے سے بات چیت کے لیے دوہا روانہ ہو رہے تھے شارو خان کو گمنامی کا خوف لاحق ہو گیا ویب سیریز کی دنیا میں قدم رکھ دیا بولی وڈ کے کنگ خان کے مدہ گزشتہ تین سال سے ان کی آنے والے فلم پٹھان کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پسندیدہ آدھاکار شارو خان کی گزشتہ کئی سالوں سے کوئی نئے فلم ریلیز نہیں ہوئی جس کی ایک وجہ عالمی وبا کرونا بھی قرار دی جاتی ہے شارو خان کے مدہوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ انہوں نے ویب سیریز کی دنیا میں قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا عجاب اور کلاس میں پردے کے انتظام کے ساتھ خواتین تعلیم جاری رکھ سکیں گی طالبان حکومت کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر نے کہا ہے کہ افغانستان میں خواتین پوسٹ گریجوئیٹ لیول سمیت جامعات میں تعلیم جاری رکھ سکتی ہیں لیکن کلاس روم میں سنفی تقسیم اور اسلامی لباس لازمی شرط ہوں گی عالمی خبرصہ ادارے کی ریپورٹ کے مطابق طالبان حکومت کے وزیر تعلیم نے نیوز کا انفس میں پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان گھڑی کو بیس سال پیچھے نہیں کرنا چاہتے بلکہ آج سے ہی موجود چیزوں کی تعمیر شروع کریں گے تاہم وزیر تعلیم نے یہ بھی کہا ہے کہ یونیورسٹی کی طالبات کو بشمول ڈریس کورڈ کے مختلف پابنیوں کا سامنا کرنا پڑے گا طالبات کے لیے حجاب اور مکمل اسلامی لباس زیبتن کرنا لازم ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود کریشی نے ڈینمارک کے ہم منصر سے ٹیلی فونک گفتکو کے دوران پاکستانی شہریوں کے لیے سفری پابندیوں پر نظر ثانی پر زور دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق ڈینمارک کے وزیر خارجہ نے وزیر خارجہ شاہ محمود کریشی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا دونوں ممالک وزیر خارجہ کے درمیان دو طرف تعلقات اور افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور دو طرف تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عظم کا اظہار کیا وزیر خارجہ شاہ محمود کریشی نے ڈینمارک کے وزیر خارجہ کو افغانستان سے مختلف ممالک سفارتی عملے عالمی تنظیموں میڈیا اور دیگر افراد کے محفوظ انخلاء کے لیے فراہم کی گئی پاکستان نے معاونہ سے اگاہ کیا محفوظ موسمیات نے رواہ ہفتے شہر قائد میں شدید گرمی اور بارش کی پیشگوئی کر دی نیوز ریپورٹ کے مطابق چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کہا ہے کہ چودہ ستمبر سے شہر میں گرمی کی لہر شروع ہونے کا امکان ہے سمندری ہوائیں بند رہنے کے باعث بلوچستان کی گرم ریگستانی شمال مغربی ہوائیں شہر کا روح کر سکتی ہیں اس دوران درجہ حرارت چالیس ڈگری سنٹی گریر تک جانے کا امکان ہے چین کے ایک میل لمبے خلائی جہاز پر امریکہ میں تشویش مزشتہ دنوں نیشنل نیچرل سائنس فاؤنڈیشن آف چائنہ کے ایک اعلان میں چینی سائنس دانوں کو دیگر بڑے منصوبوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے خلائی جہاز خلائی سٹیشن پر تحقیق کی دعوت دی گئی ہے جس پر مغربی ممالک بلخصوص امریکہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے ممکنہ طور پر یہ خلائی جہاز یا خلائی سٹیشن تقریباً ایک میل لمبا ہوگا جہاں خلائی نورد طویل مدت تک قیام کر سکیں گے وزیراعظم عمران خان نے وفاقی سرکاری ملازمین کے ہاؤس رینٹ میں چوالیس فیصد اضافے کی منظوری دے دی وفاقی ملازمین کے قرائیوں میں اضافے سے متعلق وزیراعظم ہاؤس نے نوٹفکیشن جاری کر دیا نوٹفکیشن کے مطابق گریڈ ایک سے باعث تک کہ وفاقی سرکاری ملازمین کے ہاؤس رینٹ میں چوالیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے گلگت بلتستان میں واقعہ مشکل تین بہار راکہ پوشی پر ایک پاکستانی سمیت تین کوپے ماوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ہیلیکپٹر ہنزا پہنچا دیا گیا دپک مشنر نگر، ذلکر نین خان کے مطابق پاکستانی کوپیما واجد نگری سمیت تین کوپے ماوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ہیلیکپٹر نگر پہنچ گیا ان کا کہنا تھا کہ کوپے ماؤں سے رابطے میں ہیں اور وہ خیریت سے ہیں چھ ہزار نو سو میٹر کی بلندی تک ہیلیکاپٹر کا پہنچنا مشکل ہے تو کوپے ماؤں کو کچھ نیچے تک آنے کے لیے کہا گیا ہے جبکہ کوپے ماؤں کو ریسکیو کرنے کے لیے زمینی کوشش بھی کی جا رہی ہے جیتوں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حنکہ بان